اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام ناظرین اکرام آج میں آپ کے نئے ایک تھوڑی سی مختلف ویڈیو دیکھ رہا ہوں یہ ایک ایسے جادوی پودے کی تفصیلات اور اس کی خصوصیات پر مشتمل ہے جو تقریباً تین سو بیماریوں کا علاج کر سکتا ہے اور اگر ہم اسے پوٹین میں چائے کافی کی طرح استعمال کرنا شروع کر دیں تو آپ یقین جانیے کہ آپ کے بدن سے بے شمار قسم کی بیماریاں نہ صرف دیور ہوں گی بلکہ آپ کے بدن میں ایک نئی تازگی اور چستی پیدا ہو جائے گی تو اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو شروع کریں آپ چینل سبسکرائب کر لیں اس کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آپ کے پاس اچھی ویڈیوز بروقت پہنچ سکیں ناظرین کرام سوہانجنا جس کو انگلیش میں مرنگا بھی کہتے ہیں یہ اپنی جادوی افادیت کی وجہ سے دنیا بھر میں کرشماتی درخت کلاتا ہے اس کا استعمال مجموعی صحت سے لے کر خوبصورتی میں اضافے کے لیے بھی معاوین ہے کہا جاتا ہے کہ اس میں بہت سی بیماریوں کا علاج موجود ہے اور اس کا اصل وطن جو ہے جنوبی پنجاب پاکستان ہے یہیں سے یہ پورے برے سگیر اور بعد میں دنیا کے دیگر علاقوں تک پہنچا پاکستان میں پنجاب اور سندھ میں اس کے پودے عام طور پر پائے جاتے ہیں لیکن جنوبی پنجاب میں اس کے درخت باقی علاقوں کی نسبت بکسرت پائے جاتے ہیں اس کے پتوں شاہوں اور جڑوں کے ساتھ ساتھ بیجو میں بھی اہم وزائی اجزاء شامل ہیں اسی وجہ سے یہ درخت وزائی کلت کا بہترین پل ہیں سائنس دانوں نے اس درخت کو سپر پوڈ کا نام دیتے ہوئے کہا ہے کہ زمین سے جتنی چیزیں بھی پیدا ہوتی ہیں کوئی بھی چیز اس کے برابر قوائد نہیں رکھتی اس لیے اسے تمام چیزوں کا سردار بھی کہا جاتا ہے اس درخت کی چھال کا سپوڈ، استسکار، نوبتی بخاروں، مرگی، اختنا کے رحم، ہسٹریا جیسے کہتے ہیں فالج، پرانا گنٹھیا، ورم جگر و تحال اور بدحضبی میں استعمال کیا جاتا ہے اس درخت کی چھال یا اس کی جڑ کی چھال کا جشاندہ یا اس کی تازہ جڑ کا رس بھی جگر کی خرابی سے پیدا ہونے والے استسکار یعنی پیٹ اور پیپڑوں میں پانی کا پڑ جانا میں مستعمل ہے اس جشاندہ سے گرارے کرنے سے موں کی چھالوں اور مصوروں کے درد میں آرام آتا ہے اس کے بیج بھی استسکار کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں اس کے بیجوں کا تیل، نکرس اور گنٹھیا کے لاج میں بطور مالش استعمال ہوتا ہے اس کے پھول بعض اوقات دودھ میں پکا کر بطور مکوی با استعمال کیا جاتے ہیں اس کے پھولوں کا رس دودھ کے ساتھ داکھے سنگ مسانہ یعنی مسانہ کی پتھری کے لیے بہت فائدہ ماند ہے اور مکوی مہدہ بھی ہے دمہ میں یعنی استمہ میں بھی ان پھولوں کا استعمال مفید ہے اس کی جو نیٹریشنل ویلیو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ اس کے سو گرام پتوں میں وائٹمین اے، سائیمین، بی ون، بی ٹو، بی ٹری، بی پائی، بی سکس، پھولیٹ، وائٹمین سی اس کے علاوہ منرلز میں کیلشیم، آئرن، مگنیشیم، مگنیز، پاسفورس، پوٹاشیم، سوڈیم، زنک یعنی کہ یہ ایک نیچرل ملٹی وائٹمین اینڈ منرل کیپسول آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اور یہ بڑی ہائی کونٹیٹی میں موجود ہوتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے آل موسٹ ریکمینڈڈ ویلیوز ہیں یا ڈوز ہیں اسی کے آس پاس ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس میں وارٹر کا جو تناسب ہے وہ سیونٹی ایٹ پائنٹ سکس گرام پر ہنڈڈ گرام ہوتے ہیں تو اس قدر شاندار وائٹمینز اور منرل سے بھرپور غزہ ہے کہ اس کا تصور ہی انسان کو جستی اور چلاکی کی طرح لے جاتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو مختلف بیماریوں میں اس کا استعمال بتاؤں گا تو دیکھنا مت بھولئے گا بہت اہم ویڈیو ہوگی تینکس فار واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ اپنا خیار رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھے آمین